اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نظرین تسی پہ ویکتے ہو سوکی ٹی وی میں تو آڑا میں ازمان محمد نواز سوکی حاضر خدمت اگر انسان کی نیت سچی اور صاف ہو تو منزل بے شک دور بھی ہو تو منزل قریب ہو جاتی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی جانا نام میرا ہے ملک محمد نواز سوکی ہماری قوم جو ہے وہ ملک ہے نام میرا محمد نواز سوکی سوک میرا گاؤں ہیں جس سے مجھے سوکی کہتے ہیں دل کی چوٹوں نے کبھی چین سے جینے نہ دیا جب چلی سرد ہوا میں نے تجھے یاد کیا جیسے جیسے چوٹے لگتی گئی درد بڑھتا گیا اور میں نے پھر ہرمونیوم کا سارا لیا ہرمونیوم میرا پسندیدہ ساز ہے اور ہرمونیوم جو ہے نا وہ میرا دوست ہے اور یوٹیوب اب میرا گھار بن چکا ہے گو کہ مطلب ہے کہ اب میرا جتنا بھی درد ہے وہ ہرمونیوم کے ساتھ میں نکالتا ہوں اور وہ درد جو سمیٹ لیتا ہوں تو وہ یوٹیوب پہ چلا جاتا ہے وہ میرے اپنے چانے والوں تک پہنچ جاتا ہے تو اس طرح ہی بس چل رہا ہے سلسلہ نہیں فرق تو زندگی ایک سفر ہے زندگی ایک دھوان ہے سوید بھائی زندگی ایک دھوان ہے دھوان ہے آج کچھ ہے کال کچھ ہے دیکھیں نا جو آج سے دس سال پدر سال پہلے تھا وہ آج وہ سوکی نہیں ہے جو بیس سال پہلے تھا وہ سوکی نہیں ہے تو یہ زندگی ایک دھوان مہا ہے بس جیسے ہوا لگتی جاتی ہے یہ مڑتی جاتی ہے خواہ کوئی دکھا ہے خواہ کوئی خوشی ہے تو میرا خیال میں زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے ایسے نہیں بس کھایا اور چلا گیا نہیں زندگی میں ایک آپ اپنی ہسٹری کچھ بنا کے چھوڑ کے جانا چاہیے جیسے عبدالستار اید ہی ہے تارک عزیز ہے اس نے ایک شوک کرتا تھا اور کئی ہیں ایم ایم عالم ہے اس نے پدری کتنے سیکرٹوں میں کتنے جہاز ان کے انڈیا کے جلا دی ہیں تو یہ نام ہسٹری میں رہتے ہیں نہیں وہ تو شادیوں والا بھی وہ ایک اور تھا طریقہ ہے لیکن سب سے پہلے تو میرا جو ہے نا کیس اٹ پہ میرا پہلے شادیوں پہ تھا پھر وہ کیس اٹ میں آ جاتا تھا کیس اٹ کا دور تھا کیس اٹ کے بعد پھر سی ڈی کا دور آ گیا سی ڈی کے بعد آپ جو ہے وہ یوٹیوب پہ فیس بک پہ چلا گیا سلسلہ جب شروع شروع میں ہم گاتے تھے پہلے تو تو وہ اس کو سیف کرنے کا یا پہنچانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا تو اب تو ماشاءاللہ پھر جب بعد میں کیس اٹ پہ ہونا شروع ہوگا میرے چار album ریلیز ہوئے پھر پی ٹی وی پہ پہلا پروم میرا آنے رو ہوا اور اس کا مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے وہ دو ہزار کاشترہ تھا آج سے اکی سال پہلے تو وہ ایک پروم چلتا تھا سنجانیا تو اس پروم کی پروڈیوسر تھی کبل مسعود صاحبہ اس پہ چلا ہے پھر چلتے چلتے تو اب جو ہے پر تو کئی پروڈیوسر میں اب تو مجھے نہیں یاد اب دیکھیں نا اب یوٹیوب پہ میرے اتنے پروڈیوسر ہیں کہ مجھے نہیں یاد کہ یہی پروڈیوسر میں نے کیا ہوئے آج ہو سکتا ہے زندہ رہے تو دس پندرہ سال بعد یہ پروڈیوسر مجھے کدھر یاد ہوگا کہ میں نے ادھر بھی بھی تو کچھ چیزیں برحال یاد رہ جاتی ہیں کچھ نہیں کی رہتی ہیں ہاں یہ یوٹیوب کا سفر میں نے دوہزار سولہ میں یعنی ٹو تاؤزنٹ سکسٹین میں میرے ایک دوست ہیں ہمجہ دوان پی ٹی وی میں ہوتے ہیں تو ان کو میں نے کہا گا یار یہ چیزیں میری ہیں سمیٹ نہیں ہیں سی ڈی پہ ہے کچھ گیت میں رہے سے چلا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک یوٹیوب بنا کے دیتا ہوں میں نے کہا وہ کیا ہوتی ہے یعنی مجھے اتنا نہیں پتا تھا کہتا ہے یہ آپ کا جو بھی چیز ہوگی تو اس پہ سیف ہوگی بہن خواہ آپ دو سال بعد دیکھیں دس سال بعد دیکھیں تو میں نے وہ اس نے مجھے بنا کے دیا ہے اور وہ میرا پہلا ہی گانہ تھا اس پہ انہوں نے ڈالا تھا آئینے کو کیا رکھو گئے آئینے کے سامنے پھر ساتھ سفر عشق تھا اور پھر وہ کچھ چیزیں میرا کیٹو چینل پہ ایک لائف روام کی سی ڈی تھی وہ ڈالی ہیں لیکن وہ میں نے اتروا دیئے کیونکہ میرے خال میں وہ بھی اس وقت تو میں نہیں پتا تھا یہ کپی رائٹ میں بھی چلا جاتے ہے کچھ چیز تو بارحل میرے دوستوں نے کہا کہ اللہ کے وہ بہت لوگوں نے دیکھا ہے پرام لیکن میرا ڈائی تین تین ہزار بندے نے وہ پرام دیکھا ہے ایک ایک پرام تو دو پرام تھے چڑھے پارٹ وان اور ٹو تو بارحل وہ پھر اب بھی میں نے اس کو اٹوا دیئے نہیں بہت پہلا تو کام میرا ہے کہ میرے اللہ کی ذات نے جس بندے کو پیدا کی ہے رزق نے رزق کا جو ہے نا وہ وعدہ کی ہے تو اس سے مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی پھر ساتھ میرے پرام چل جاتے ہیں کوئی بلا لیتے ہیں اس کے بعد اب جو ہے نا ماشاءاللہ میرا یوٹیوب چینل پہ جو ہے نا میں اس پر سٹگل تک پہنچ گی ہوں کہ مجھے اس کا بینیفٹ ملنا شروع ہو گیا ہے اور میرے دوستوں کی دعاؤں سے میرے مرشدوں کی دعاؤں سے اللہ کی پہلی مہربانی ہے پھر میرے مرشد پاک ہیں پھر میرے دوست ہیں ماں باپ ہیں تو یہ دعاؤں کے صلح جب لگتا ہے کوئی گلدستہ بن جاتا ہے نہیں نہیں اب ہی علاقہ میری پہچان ہے میں ہی علاقے میں میرے میں میں نے جو گھرشار بنایا ہے وہ تو میں نے فتح جنگ میں بنایا ہے گو کے ویلج کو چھوڑ دیا ہے یعنی گاؤں کو چھوڑ دیا ہے لیکن سوکی تو میری پہچان ہے سوک میری پہچان ہے وہ مٹی میری پہچان ہے اس کو کیسے چھوڑ سکتا گو کے میری مجبوری تھی کھر میں نے آکے بنائے ہیں فتح جنگ سٹی میں تو لیکن میں ہر ویا غمی شادی کوئی بھی فوتکی ہوتی ہے میں جاتا ہوں کوئی شادی ہوتی ہے میں حاضر ہوتا ہوں تو مجھے دھوک کے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں آپ یقین مانئے لوگ سوکی صاحب آپ وہ فلانے پر عام کرتے ہیں جی آپ ادھر نہیں بھی ہوتے ہیں تو آپ سوک کی نمیدگی کرتے ہیں آپ روڑ کی باتیں کرتے ہیں آپ گیس کی باتیں کرتے ہیں آپ تو نہیں ہوتے میں نے کہا آپ تو میرے بھائی ہیں ہاں یہ بات ہے لیکن جوید بھائی اس میں یہ ہے کہ آدمی کو مصروف ہی رہنا اچھا رہتا ہے اگر آدمی اس کام نہ ہونا تو وہ آدمی تو باہر ہو جاتا ہے آپ یقین مانئے آدمی ویسا ہی بھوڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے کام میں آدمی خوشحال رہتا ہے اس کو نیند نہیں آتی فارق بیلے بندے کو نیند نہیں آتی میں جب پہنچتا ہوں بیٹ پہ گرتا ہوں مجھے ہوشنی ہوتی پھر صبح اٹھتا ہوں یار وہ ہو میں نے اپنے چانے والوں کو ایک نیا پروام دینا ہے اس کا کرنا ہے پھر مطلب پروام کو ریکارڈ کرنا ہے سوچ کرنی ہے یہ کیسے تو یہ جو ہے نا ہاں ہاں ایک بات ہے کہ میری فیملی میرے گلہ بھی کرتی ہے کہ آپ ٹیم نہیں دیتی رہو لیکن میری مجبوری ہے کہ میں اب عوام کا عدمی ہو گئے ہوں نا میں جتنا عوام کا سوچتا ہوں اب دیکھیں نا میرے چانے والے آزاروں میں نہیں لاکھوں میں چلے گئے ہیں تو ایک بات دیکھو میں گھر والی کو تو نراز گھر سکتا ہوں جوید بھائی یہ سوال آپ نے بہت اچھا ٹیم پہ یاد کروایا ہے کہ خوائے پنجابی پتھان بلوچی سندھی یہ ہم سب ایک بھائی ہیں ٹھیک ہے جی اور گورمیٹ آف پاکستان کو یہ چاہیے کہ وہ ہمارے خاص کار یہ جو فوق کلچر ہے یہ فوق ہماری پہچان ہے ہر علاقے کی خشبو ہے ہر علاقے کی مٹی ہے سمجھے جب یہ ہمارا کلچر ہے یہ ہماری پہچان ہے اگر جس جن قوموں نے پہچان چھوڑ دی وہ اپنے آپ سے گوم بھول گئے تو معاملے میں یہ ایک ارز کروں گا کہ یہ جو خاص کار فوق لوگ ہیں یہ پسمندہ ایریوں میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں دیکھو نا انہیں نے ساتھ ذمہ دارہ کر کے اپنے کلچر کو پرموٹ کیے ہوا ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان لوگوں کی کوئی دادرسی کی جائے تاکہ ان کا کوئی وظیفہ یا جو بھی تو میں خوش ہوں پنجاب گورنمنٹ پہ انہوں نے کچھ تھوڑا سا اول ڈیج فنکاروں کے لیے کچھ سوچا ہے لیکن یہ پانچ ہزار مہینے سے کیا بنتا ہے ایک فنکار آدمی کا اس کا اگر ایک باجہ خراب ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے پندرہ زار تو وہ باجے پہ لگا دیتا ہے اینڈ پہ یہ اسی بات پہ آتا ہوں کہ ناظرین آپ سے اجازت لینے سے پہلے تسی پہ ویکتے ہو سوکی ٹی وی میں تو اڈا بیز بام ملک محمد نواز سوکی آپ دیجئے مجھے اجازت پاکستان زندہ بار